اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑاوا تھا یہ اللہ کے اللہ کی قسم ہے آپ کے گھر جاؤں آپ کا کوئی دوست آپ کے گھر آئے آپ کے گھر میں بہترین کالین بیچھاوا ہو اور وہ دوست جوتی اتارنے لگے آپ کہیں گے یار چھوڑو پرے کیوں جوتی اتارتے ہو کیوں میری بیستی کرتے ہو میرے بچے کیا کہیں گے یہ قیمتی کالین ضرور ہے لیکن آپ کی جوتی سے اچھا کیا پہن کے آؤ دوست کہہ گا نہیں اتارو کہتے ہیں نا بھائی جوتی پہن کے آج ہو لیکن جب آپ مسجد میں آئیں مسجد کا فرش کچھا ہو ایٹے نہ ہو سنگے مرمر نہ ہو پتھر نہ ہو چپس نہ ہو آپ دروازے پہ آئیں آپ اگر جوتا نہ اتاریں حاجی رفیق آپ کو روک لے گا ہاں یہ ویسے بھی ٹنڈہ لے کے کھڑا ہوتا او کوئی کافر بھی اللہ کا گھر دیکھنے آجا گا تھا یادہ بھاگ جو اندر نہیں آنے دے گا وہ کہے گا صاحب جوتا اتارو آپ کہیں صاحب میں تو ایم پی اے ایم این نے ہوں ڈی سی ہوں ایس پی ہوں جوتا نہیں اتارتا ہوں وہ کہے گا صاحب ڈی سی ہو گئے اپنے شہر میں ہو گئے اللہ کے گھر میں آئے ہو جوتا اتارو اور اگر کوئی آجا مولوی کو کہہ دیکھو میری دستار کو نہیں دیکھتی ہو میری داڑی اور میری ٹوپی کو نہیں دیکھتی ہو میں عالم شیخ الادیس میں جوتا نہیں اتارتا ہوں وہ کہے گا صاحب عالم ہو اپنے گھر ہو جوتا اتارو اور اگر کوئی دوسرا آئے وہ یوں کہے کہ میں علی المرتضی ہوں تو مسجد کا چوکیدار کہے گا حضرت علی آپ حضرت علی ضرور ہیں لیکن ٹوٹا و فرس جوتا پہن کے آنے کی اجازت نہیں تھے اتاریے دوسرا آئے میں عثمانِ گنی ہوں تیسرا آئے کہہ میں فاروق ہوں جوتا کہے میں ابوبکر صدیقوں میں تو آ سکتا ہوں کہا جائے گا نہیں صاحب آپ پاک متحر ضرور صحیح لیکن اللہ کا یہ ٹوٹا و فرس گھر کا اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ جوتا پہن کے آئے آپ سوال کریں صاحب کیوں کہا جائے گا کہ نسبت کو دیکھو تیرے گھر میں کتنا قیمتی کا علیم بچھا وہ تیرے گھر میں بچھا ہے اللہ کی گھر کا اگر ٹوٹا و فرس ہے تو اس کی یاری اللہ کے گھر کے ساتھ لگی رہی اللہ کے ہاں اللہ کی قسم اللہ کے چند اولیاء چلے چند ولی چلے اللہ والے چلے اللہ اللہ والے چلے اللہ والے انہیں نہیں کہا جاتا کہ جو سبز کپڑے پہن لیں یہ اللہ والے جو بے قبے دستار پہن لیں یہ اللہ والے لمبی تسبیحات میں پکڑ لیں یہ اللہ والے مریدوں کے گھر کے مرگے کھا جائیں چٹ کر جائیں یہ اللہ والے اللہ والا وہ ہوتا ہے جو خود بھی خدا کی راہ پہ چلتا ہو مرید کو بھی اللہ کی راہ پہ چلاتا ہو ہاں یہ مریدوں کی جیبوں پہ نظر رکھنے والے اللہ والے نہیں ہوتے چھ مہینے بعد اگاڑی کرنے آ جائیں یہ اللہ والے نہیں ہوتے سال کے بعد آ جائیں مریدنیوں کی بھگا کے لے جائیں یہ اللہ والے نہیں ہوتے ہاں اخبار میں آ جاتا ہے چھ مہینے بعد پیر سابہ آئے اور مرید کی بیٹی کو بھگا کے لے گئے یہ اللہ والے یہ اللہ والے نہیں ہوتے لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن اس دنیا میں جینا ہے تو کوئی پہچان پیدا کر لباس کو نہیں دیکھا کر چند اللہ والے کافر کی حکومت میں تھے قرآن واقعہ ویان کرتا چند اللہ والے تھے کافر ملک تھا اور وہ چند اللہ والے قرآن کہتا ہے وہ تین تھے یا چار تھے پانچ تھے یا ساتھ تھے نو تھے یا دفت تھے کتنے تھے قرآن نے تعداد نہیں بتایا قرآن نے باز نے کہا وہ تین تھے چوتھا کتہ تھا ویقولون خمست سادسوہم باز نے کہا وہ پانچ تھے چھٹا کتہ تھا ویقولون سبات وسامنوہم کلبوہم باز علماء نے کہا وہ ساتھ تھے آٹھوں کتہ تھا تعداد نہیں بتایا تعداد یہ کتہ بھی کیسا ہے جس کا ذکر قرآن میں حالانکہ کتہ پلیت ہے آپ کا کیا خیال ہے آپ کے کپڑے کے ساتھ اگر لگ جائے تو آپ کپڑے کو اتار دوگے لیکن یہ کیسا کتہ ہے جو قرآن کے ساتھ لگا پڑا قرآن کے ساتھ آپ کہیں صاحب قرآن میں کتے کا ذکر میں تو نکالتا ہوں کوئی نکال سکتا ہے کوئی نکال سکتا ہے نہیں نکال سکتا کوئی کہے صاحب یہ تو پلیت ہے قرآن میں کتے کا نام کیوں وہ اللہ والے تھے کون تھے بادشاہ بڑا ظالم تھا جو بھی بندہ اللہ کا نام لیتا تھا سولی پہ چڑھا دیتا تھا اب یہ اللہ والے بچارے انہوں نے کہا چلو اس ملک کو چھوڑتے ہیں ہجرت کرتے ہیں کسی دوسرے ملک چلتے ہیں اس ملک سے نکل گئے پولیس ان کے پیچھے چڑیوی تھی سی آئی ڈی چڑیوی تھی دوسرے دن جب پولیس پہنچی تو ملوم ہوں اگر آپ تو رات نکل گئے ہیں بادشاہ نے کہا ان کے نام لکھ کے خزانے میں جمع کرا دو کہیں پکڑے جائیں اعلان کرا دو اخباروں میں اشتہار دے دو یہ اشتہاری ملزم ہے جو پکڑائے گا اتنے پیسے ہی نام دونڈو یہ اللہ والے چلے بستی سے نکلے پیچھے کتہ بھی ہو گئے ان کے ساتھ کتہ بھی چل دیا اب اللہ والوں نے کہا یار یہ ایک مسئیبت سارا آگئی دو تین روٹیوں ان کے پاس تھی انہوں نے ایک روٹی ڈالی چلو کتہ چھوڑ دے گا لیکن کتہ نے روٹی کھائی پھر ساتھ ہو لیا انہوں نے دوسری روٹی بھی ڈال دی شاید اب جان چھوڑیا وہ دوسری کھا کے پھر بھی ساتھ چل دیا انہوں نے تیسری ڈال دی کتہ پھر بھی چل دیا اب اپنا توشہ دان سارا خالی ہو گیا لیکن کتہ ساتھ ہے کتہ چلتے چلتے سوچا کہ اب تو دن ہونے والا ہے پہاڑ سامنے آیا اس میں ایک غار تھی غار کے اندر کے چلو تھوڑی دیر آرام کرتے ہیں رات ہوگی پھر آگے چلیں گے دن کا سفر کرنا خطر نہ کہ رات اندھیری ہے سفر کر لیا کریں گے جو گئے غار میں لیٹ گئے غار میں گئے تھکاورت تھی لیٹ گئے سو گئے سوتے 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 تین سو نو سو سال گزر گئے تین سو نو سال گزر گئے کتنے تین سو نو سال سوے اور اللہ قرآن میں ان کے سونے کا نقشہ بیان کرتا فرمایا وَتَخْسَبُهُمْ اَيْقَازًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ او لوگو بچہ سردی میں سو جائے رضائی اس کے جسم سے ہٹ جائے تو ماں کو نیند نہیں آتی بار بار اٹھ کے اس کے اوپر رضائی کمبر ڈالے گی بچے کو سردی نہ لگے بچہ اگر ایک پہلو پہ لیٹ جائے ماں اٹھ اٹھ کے اس کے پہلو بدلے گی کہیں ایسا نہ ہو گردن میں درد نہ پڑ جائے فرمایا ماں باپ اولاد کا خیال کرتا ہے دوست دوست کا خیال کرتا ہے یہ میرے دوست جو آئے جب سو ہے اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ہم کبھی دائیں پہلو بھی ان کو خود لٹا رہے تھے کبھی بائیں پہلو بھی ہم خود انہیں لٹا رہے تھے ہم ان کے پہلو بدل رہے تھے ہم ان کے پہلو بدل رہے تھے ہم بدل رہے تھے فرمایا وَقَلْبُهُمْ بَاسِتٌ دِرَائِهِ بِالْوَسِيطِ کُتَّغَار کے دروازے پر بیٹھا چوکی داری کی ذمہ داری نبھارا ہے بیٹھا ہے لَوِتَّلَاتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَانًا وَلَمُلِتَ مِنْهُمْ رُعْبَا وَقَذَلِكَ بَاسْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ تین سو نو سال کے بعد جاگے جو سئی تو معلوم ہوا کہ شام ہونے والی ہے شام بھوک نے ستایا جیبوں میں ہاتھ ڈالا تو ایک نے ایک کو پیسے دیئے بزار جاؤ اور کھانا لے کے آؤ کھانا لے کے آؤ بھوک جو لگے اب کھانا دیتے وقت اس نے نصیحت کی دو قرآن ان نصیحتوں کا بھی ذکر کر کہا بابا جرہ دیکھ وال کے جانا کہیں سی آئی ڈی کی نظروں میں نہ آ جاؤ تم بھی پکڑے جاؤ ہم بھی پکڑے جائیں اور ظالم بادساہ کے ظلم کا شکار نہ ہو جائیں اور دوسری بات نصیحت کہا بابا جی جس ہوتل سے کھانا لانا خیال کرنا کسی مشرق کا ہوتل نہ ہو آئے آئے نظروں نے آز کا کھانا نہ ہو غیر اللہ کے نام کا کھانا نہ ہو دیکھنا تو اللہ کا نام لکھا وہ اللہ کے ساتھ اگر کسی اور کا نام لکھا وہ تو اس ہوتل سے کھانا نہیں لینا خدا کا نام لینے والا بندہ ہو اسی کے ہاتھ کا پکا والے کاریگر پکانے والے کو دیکھنا کہیں وہ تو مشرق نہیں کہیں وہ تو بدتی نہیں کہیں وہ تو غیر اللہ کو سجدے کرنے والا نہیں کہیں وہ تو مورتیوں کے آگے سروں کو جھکانے والا نہیں اللہ کو ماننے والا یہ ہوتے اللہ والے یہ ہوتے اللہ والے بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا ہے لطیبے کے طور پر ایک مولوی حلال و حرام کا بڑا خیال کرتے تھے بڑے واز کرتے تھے حلال کھایا کرو حرام نہیں کھایا کرو ایک دن پڑوسیوں کی کئی مرگی ان کے گھر میں آگے تو بیوی نے پکڑ کے اس مرگی کو زبا کر کے پکا لیا مولی صاحب جو گھر آئے تقریر کر کے کہا بیگام کیا پکایا کہا مرگی پکائی لیکن آپ کے کھانے کی کہا آپ کے کھانے کی کہ کیوں کہا بس میں نے کہہ دیا آپ کے کھانے کی بھائی کیسے میرے کھانے کی نہیں کہا وہ تو ایسے ایسے آئی اور ہم نے پکڑ کے زبا کر دی آؤ وہ مولوی بڑا سیانہ تھا کہنے لگا بھائی آج مرگی پکی ہے یہ تو کوئی طریقہ نکالوں کہنے لگا بیگام اچھا یہ بتا اس میں نمک مرچ مسالہ یہ کہاں سے ڈالا کہا وہ تو اپنے گھر کا کہا اگر اپنے گھر کا ہے تو چلو پھر کشن تو ہمارا حصہ بھی ہے نا کشن تو نہ گھر کا ملاوا اجنے کا